شیخ مجیب بیٹی کے ہاتھوں کتر حسن نصار نے حسینہ واجد کی اصلیت بتا دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں بنگلہ دیش اور شیخ حسینہ واجد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حسن نصار کا کہنا تھا کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حسینہ واجد گئی کہاں پر ہے بھارت دیکھو پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا مسلمانوں جیسے نام رکھنے یا ان جیسی حرکتیں کرنے سے انسان بلکل مسلمان نہیں ہوتا حسن نصار نے کہا کہ حسینہ واجد دنیا کی واحد خاتون ہے بیٹی ہے جس نے باپ کو زلیل اور رسوہ کر کے رکھ دیا شیخ مجیب الرحمان انیس سو پچھتر میں قتل نہیں ہوا تھا اب قتل ہوا ہے اور بیٹی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے حسن نصار نے مزید کہا کہ حسینہ واجد نے جو باپ کے ساتھ کر دیا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے اور یہ یاد رکھنا کہ حسینہ واجد فرار نہیں ہوئی ایک خاص بیانیاں اور نظریہ تھا جو فرار ہو گیا ہے شیخ مجیب انیس سو پچھتر میں اپنے فوجیوں کی گولی سے نہیں مرا تھا وہ اپنی بیٹی کی کرتوتوں سے مرا ہے اور بہت سخت موت آئی ہے اس کو اللہ معاف کرے اس کے مجسمیں توڑے گئے گلے میں جوتیوں کے ہار ڈالے گئے جہاں اس کے پوسٹرز اور تصویریں تھیں ان پر کالک ملی گئی حسن نصار کا یہ بھی کہنا تھا کہ لانت ہے ہر اس آدمی پر جسے کسی قوم کی کوئی ذمہ داری ملے اور لوگ اس کی موت پر نہ روئیں